کہاں سویا ہے چوکیدار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سنچوری مار کہاں سویا ہے چوکیدار گیس سلنڈر کی قیمت بھی ایک ہزار کہاں سویا ہے چوکیدار کہ چائے بینچنے والا پورا بھارت بینچ رہا ہے میں نیتا کے ساتھ شائر بھی ہوں تو مجھے تھوڑی چھوٹ ہے میں یہ سب باتیں کہہ لیتا ہوں کہ چائے بینچنے والا پورا بھارت بینچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بینچ رہا ہے ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوایی اڈا زیادہ خوش ہوں گے تو انہوں نے مجھ سے بس ایک ہی بات کہی کہ کرناٹک کی جیت اچھی ہے کارکورتاؤں کو بدھائی لیکن جب تک دلی نہیں جیتیں گے تب تک جیت ادھوری رہے گی ان کی جو یہ زد ہے ان کا جو یہ جنون ہے جب میڈیا پوچھتی ہے کہ عمران صاحب کرناٹک کی جیت پر آپ کیا کہیں گے تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مہاراسترہ مدھے پردیش اور کرناٹک تین وہ بڑے سٹیٹ سے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگتنتر کو لوٹ کر کے سرکار بنائی تھی کرناٹک کا ریزلٹ ہمارے سامنے ہے آنے والے دنوں میں مدھے پردیش کا ریزلٹ اس سے اچھا ہوگا اور مہاراسترہ سے میں سانسد ہوں میں مہاراسترہ کی مٹی کی نبد سمجھتا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جس دن مہاراسترہ میں چناؤ ہوگا مہاراسترہ کا ریزلٹ آئے گا اس دن بھاجپا کو مو چھپاتے نہیں کہیں ملے گا یہ میرا دعویٰ ہے یہ میرا وعدہ ہے آپ سے اور ان تمام مشکل حالاتوں میں بھی راجش تھاکور جی گواہ ہیں میں دوبے جی کو سن رہا تھا ایک بزرگ ہمارے سرپرست ہیں یہ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ جب میں سانسد بن کے آیا تو ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے ہم ڈیٹین کر لیے جاتے تھے ساتھ ساتھ گھنٹے تھانے میں ڈیٹین رہتے تھے راہل گاندی جی ساتھ گھنٹے ایک دل ڈیٹین رہے کیوں کیونکہ وہ آپ کے لئے آواز اٹھا رہے وہ آپ کی مہنگائی پر بات کرتے ہیں وہ ہندو مسلمان کی راجنیتی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ بنیادی سوال نریندر مہدی جی نے وعدہ کیا تھا کہ اس دیش میں ہر سال یوہوں کو دو کرون نو کریا دیا جائے نو سال سرکار کے پورے ہوئے ابھی کل میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے وعدے کے مطابق نو سال میں اٹھارہ کرون نو کریا اس دیش کے یوہوں کو دینی چاہیے تھی دی کتنی جو تھی وہ بھی چھین لیا خود تو بیس ہزار کرون کا سنٹل بسٹا بنوایا اور نوجوانوں سے کہہ دیا کہ آپ کے لئے اگنی ویری ہوجنا ہے چار سال کے لئے ملٹری میں بھرتی ہونا اس کے بعد جو من کرے وہ کرنا آپ کے لئے ان کے دل میں بس اتنی ہی جگہ ہے میں تو کبھی کبھی میرا من کرتا ہے میں ان سے کہوں کہ کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار بھائیو بینو یاد ہے نا یاد ہے نا بھائیو بینو بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار بہت ہوا ناری پروار اب کی بار موڈی سرکار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پردھان منتری جی جب یہ اپنے نارے خود کسی دن سنتے ہوں گے تب کتنا ہستے ہوں گے ان کو کتنی ہسی آتی ہوگی اور وہ سوچتے ہوں گے کہ بڑیاں مورکھ بنایا ہم نے لوگوں کو تب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں سویا ہے چوکی دار 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 پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سنچوری مار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار گیس سلنڈر کی قیمت بھی ایک ہزار کے پار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے میں نیتا کے ساتھ شائر بھی ہوں تو مجھے تھوڑی چھوٹ ہے میں یہ سب باتیں کہہ لیتا ہوں کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوای اڈا پورا دیش میں آپ کو کہیں بھی سفر کرنا ہو آپ کو کسی بھی فلائٹ میں کسی بھی ائر لائنز کا ٹکٹ اس سمیں پندرہ ہزار کے نیچے نہیں ملے گا کہاں پردان منتی جی کیا کہتے تھے کہ ہوای چپل پہننے والا ہوای جہاج میں یاترہ کرے گا آج استطیق ہے کہ آپ ایک دن ہوای جہاج میں یاترہ کرلو تو جوتا اتر جائے ہوای چپل پہننا پڑے یہ حالت لاکے چھوڑ دیئے وہ کسی بڑے وقتی نے ایک بات کہی تھی کہ اگر دھرم کی سکشہ لو مڑی سے لی جائے گی تو مرگی چورانا پنے کا کام سمجھا جائے گا آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے یونان کے بادشاہ اس وقت جب جنگ ہوئی تو مہان بادشاہ سکندر نے یونان کو فتح کر لیا جب یونان کو فتح کر لیا تو اسے سوجا کی لاؤ شہر میں دیکھتے ہیں جشن مناتے ہیں وہ جشن منانے کے لیے شہر کی سڑکوں پر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پورا شہر جشن منا رہا ہے لیکن سڑک کے کنارے ایک پکیر ہے کمبل اوڑ کے سویا ہوا ہے سکندر کو گستہ آیا اپنے گھوڑے سے اترا اور اس پکیر کے پاس گیا اور اسے زور سے ایک لات ماری اور لات مار کے کہا کیوں رہے فکیر پورا شہر جشن منا رہا ہے میں نے شہر فتح کر لیا ہے اور تو سو رہا ہے تو فکیر نے انہیدی آنکھوں سے سکندر کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ شہر فتح کرنا بادشاہ کا کام ہے لیکن لات مارنا گدھے کا کام ہے کیا خدا کی کائنات میں انسانوں کی کمی ہو گئی ہے آج کبھی آپ کو نوٹبندی کی لات کبھی مہنگائی کی لات ہر دن کچھ نہ کچھ لات پڑ رہی ہے غریب جنتہ کے پیٹ پر امیر کون ہو رہا ہے ان کے ادیوک پتی دوست اچھے دن اچھے دن میں تو ان سے کہتا ہوں بھائی محبت بھائی چاہرے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہوں ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو وہ زیادہ اچھے دے کہ چائے بینچنے والا پورا بھارت بینچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بینچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوای اڈا سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہیں اپنے جے پی نڈا کہ جنتا مہنگائی کی ماری کرتی ہاہاکار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار بکاروالو